بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے چار شیئر کرنی ہیں بڑی اہم سٹوریز ہیں عمران خان کے ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں اس پر تفصیل سے بات کرنی ہے کہ ان کے چار مقدمات آج کون کون سے تھے دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تاریخ کی بڑی بغاوت ہو گئی ہے جیجز نے بغاوت کی ہے جیجز نے مقدمات سننے سے انکار کر دیا ہے یہ کیا چکر ہے اس پر بات کرنی ہے از خود نوٹس کیس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے کیا کہا ہے چیف جسٹس نے کیا جواب ملا ہے اس پر بات کرنی ہے اور چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیار کی آئینی تشریح ضروری ہو گئی ہے یہ کس نے کہا ہے اس پر بات کرنی ہے سب سے پہلے بات کرنی ہے یہ نمبر آپ کے سامنے ڈسپلی ہو رہا ہے ہمارے دو گھر بھی باقی رہتے ہیں ستر سلائی مشینیں بھی رہتی ہیں اور ساتھ ہی رمضان پیکج بھی ہم نے دینا ہے انشاءاللہ اور تقریبا ہماری کوشش ہے دس ہزار گھروں کو ہم نے رمضان پیکج دینا ہے رمضان المبارک کا پیکج دینا ہے فوڈ پیکج اور یہ کوئی تقریبا ہم یہی کر رہے ہیں کہ پانچ سے سات رمضان کے سب کچھ پیکج دے دیں آج ہم بھائی عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہو گئے ہیں آج عمران خان صاحب کی چار پیشیاں تھیں چار مقدمات میں صبح لاہور سے وہ رمانہ ہوئے اسلام آباد آئے اس میں ایک تو ان کا مقدمہ تھا دہشتگردی کیس کا یہ جو ہلڑ بازی کی تھی الیکشن کمیشن کے باہر اور پھر سری نگر ہائی وے پر وغیرہ اس میں ان کی زمانت منظور ہو گئی ہے دوسرا ان کا بینکنگ کورٹ میں ممنوع فنڈنگ کا اس میں بھی زمانت ان کی کنفرم ہو گئی ہے اور تیسرا ان کا توشہ خانہ کیس تھا وہ ایڈیشنل اینڈ سیشن جیج زفر اقبال صاحب کے پاس اس میں ان کی بیل ریجیکٹ ہوئی ہے ناقابل زمانت گرفتاری جارے ہوئے ہیں اور چوتھا ان کا کیس تھا ایک اپنا محسن شاہ نواز رہنجا صاحب جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں نون لیگ کے رہنما ہیں انہوں نے عمران خان پر اقدام قتل کا مقدمہ کرایا تھا کہ جی میں الیکشن کمیشن سے جیسے ہی بار آیا تو انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا تحریک انصاف کے کارکونوں نے اپنے لیڈر کے کہنے پر میری گاڑی کے شیشے توڑے اس کے اندر گھسنے کی کوشش کی وہ بھی عمران خان کے کہنے پر اور مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تو اقدام قتل کا مقدمہ انہوں نے درج کر آیا تھا اس مقدمے کی زمانت عمران خان نے آخر باقی زمانتیں تینوں دو زمانتیں انہوں نے نیچے کی کوٹ سے کروائیں ایک سے ان کے ناقابل زمانت گرفتاری جاری ہوئے وارنٹ اور ایک زمانت انہوں نے ہائی کوٹ سے کیوں کرائی یہ کیا چکر ہے حالانکہ یہ زمانت بھی زفر اقبال صاحب کے پاس ہی لگی ہوئی تھی لیکن کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل معاملہ کیا ہے کل عمران خان کے وکیل نے کہا جج ای ایس جے یعنی ایڈیشنل ایسیشن جج زفر اقبال صاحب سے کہ جی عمران خان یہاں تو نہیں آسکتے آپ کی عدالت میں آپ اپنی عدالت میں نہ بیٹھیں کسی اور عدالت میں بیٹھیں آپ ایسا کریں کہ آپ چل کے جیوڈیشنل کمیشن میں بیٹھ جائیں سمجھ آگے نہیں جیوڈیشنل کمپلیکس میں جیوڈیشنل کمپلیکس میں آ کے آپ بیٹھ جائیں وہاں وہ پیش ہوں گے کیونکہ ان کے دو مقدمات ادھر بھی ہیں تو وہ یہاں نہیں آسکتے کچھری نہیں آسکتے تو انہوں نے کافی برمی کا اظہار کیا پھر وہ دوسرا کیس بھی انہی کے پاس لگا ہوا تھا اچھا وہ کیس انہوں نے کہا عمران خان کے وکیل نے کہ جی بس ہم زمانت کی درخواست ہی واپس لیتے ہیں یعنی یہ زمانت کی درخواست کل سے ہی انہوں نے واپس لے لی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی کل سے ہی وہ زمانت کی درخواست واپس لی گئی اور عمران خان کی زمانت کوئی نہیں تھی ٹھیک ہو گیا اچھا یہ وہی اقدام قتل والا کیس تھا جو محسن شاہ نواز رانجہ نے ان کے خلاف ایف ای آر کٹوائی تھی اور ایک کیس ان پر تھا توشہ خانہ جس میں آج ان کی ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری جاری ہوئے ہیں وہ اب تک بھی جاری ہیں اب تک بھی وہ قائم ہیں ناقابل زمانت گرفتاری کے وارنگ اب تک بھی قائم ہیں گرفتار اب تک بھی اسے کس نے نہیں کسی نے نہیں کیا ہم کہتے ہیں نا کہ عدالتیں اس کی سہولتکار بنی ہوئی ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی کہ بہت سارے ججز ہیں جو کہ عمرانڈو ہونے کا کردار ادا کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ مبینہ عمرانڈو کا کردار ادا کر رہے ہوں لیکن حکومت نے کیا کیا ہے یہ کوئی دسویں بار تو عمران خان کی ناقابل زمانت گرفتاری کے وارنگ جاری ہو رہے ہیں یہاں پہ ایک دفعہ تو بنیگالہ میں تھے پھر زمان پارک میں یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ہو چکے ہیں ناقابل زمانت گرفتاری کے ان کے وارنگ لیکن حکومت نے ان کو گرفتار نہیں کیا حکومت کے کوئی گٹے گوڑوں میں کوئی کم از کم کوئی سکت ہوتی تو وہ اس کو گرفتار کر لیتے وہ ان کو کال سے انہوں نے زمانت کی ایک درخواست واپس لی آج زمانت ان کی جو ہے ناقابل زمانت گرفتاری کے وارنگ جاری ہوئے حکومت نے گرفتار نہیں کیا تو بھئی آپ اپنی اداوں پہ بھی ذرا غور کریں نا آپ عدالت پہ آپ ججوں پر تو تنقید کرتے ہیں چلے ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہو کہ وہ عمرانڈو جج ہوں وہ یوتھیے جج ہوں ہو سکتا ہے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں جب وہ وارنگ گرفتاری جاری کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو گرفتار نہیں کرتے یہ کیا چکر ہے اچھا اب اس میں زفر اقبال صاحب کی کوٹ میں وہ توشہ خانے میں کیوں پیش نہیں ہوئے وہاں سے کیوں اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ توشہ خانے میں عمران خان پر آج فرد جرم آئید ہونی تھی اس سے پہلے بھی آئید ہونی تھی پھر وہ نہیں آئے پھر وہ جج برہم ہوئے آج پھر انہوں نے اس پہ عمران خان پر فرد جرم آئید ہونی تھی غالباً پچھلی دفعہ بائیس کو تھی یا کب تھی اب اس کے بعد اٹھائیس کو رکھی گئی تو پچھلی دفعہ بھی نہیں آئے اب بھی نہیں آئے اور جج کو الٹک آ کے آپ ذرا دفتر تبدیل کر لو انہوں نے کہا میں کبھی بھی یہ ایسا نہیں کروں گا کہ میں کسی اور کی عدالت میں جا کے بیٹھ جاؤں عمران خان نے آنا ہے تو ادھر ہی آئے گا تو وہ نہیں آئے تو انہوں نے وارنگی رفتاری جاری کر دیئے کیونکہ آج اگر آتے تو ان پر فرد جرم آئید ہو جاتی اب مسئلہ یہ ہے کہ بینکنگ کورٹ میں بھی ان کی زمانت کنفرم ہو گئی ہے انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ کیا ہے تحریک انصاف کے تمام کارکنان گھوس آئے ہیں اور جوڈیشل کمپلیکس کے دروازے توڑے ہیں کھڑکیاں توڑی ہیں شیشے توڑے ہیں جوڈیشل کمپلیکس پر دھاوہ بولا ہے اس کے باوجود بھی ان کی زمانت منظور ہو گئی ہے کیا بات ہے بھائی یہ ہوتا ہے لادلہ پن یہ ہوتا ہے اب اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ جب محسن شاہ نواز رانجہ کا کیس تھا انہوں نے وہ بھی زفر اقبال صاحب کے پاس ہی لگا ہوا تھا تو وہاں سے عمران خان کے وکیل نے کہا کہ جی ہم یہ درخواست زمانت واپس لیتے ہیں وہ درخواست زمانت لے کے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ وہ اندر گاڑی گھوسا کے انہوں نے بائی میٹرک کروایا ان کو کہا کہ نہیں ہم جج کے دروازے تک گاڑی کو لے کے جائیں گے جج کے دروازے تک پھر چیف جسس نے کہا کہ جی یہ اجازت نہیں ہے تو اب آپ لادلہ پنظرہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم سے یہی گاڑی کے اندر بائی میٹرک کروا ہم سے یہی پر اور ہمیں زمانت بھی ادھر ہی دو لاہور ہائی کورٹ میں کبھی وہ جج کو جا کے کہتے ہیں کہ آپ کسی دوسری عدالت میں چلے جاؤ آپ جیوڈیشل کمپلیکس میں بیٹھو یہ آپ لادلے کے دخلے تو دیکھیں اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ہمیں جو ہے نا اب آپ اندازہ کی تھی ہم نو بجے نہیں آئیں گے ہم چار بجے آئیں گے چار بجے نہیں آئیں گے آٹھ بجے آئیں گے پھر ہم دس بجے آئیں گے پھر ہم اگلے دن آئیں گے پھر ہم اس سے اگلے دن آئیں گے تو آپ ذرا نخرے تو دیکھیں سیاسی لنگڑے کے جس طریقے سے ان کو یہاں پر سہولتکاری ہو رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کوئی میں خوشی سے نہیں کہہ رہا انتہائی افسوس سے کہہ رہا ہوں تاریخ کی سب سے بڑی بغاوت ہو گئی ہے تاریخ میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہو رہا ہے نا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑا دھماکہ ہو گیا ہے یہ بہت بڑی بغاوت ہو گئی ہے آج جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب اور جسٹس یحیاء افریدی نے اس پر نوٹس لے لیا کہ آخر بینچ کیسے بنتے ہیں آخر بینچز میں یہ کیسٹس کیسے لگتے ہیں یہ کون لگاتا ہے ان کا بینچ چھوٹ گیا انہوں نے کہا ایک دن پہلے جب میرے ساتھ جسٹس سید اظہر حسن رزوی صاحب تھے اور میں تھا اور دوسرے دن میں نے دیکھا تو جسٹس اظہر حسن رزوی صاحب الگ ہو گئے اور میرے ساتھ جہ جہ آفریدی صاحب آ گئے تو یہ بینچز کیسے بنتے ہوتے ہیں ان کو کون بناتا ہے یہاں تک کہنا سینئر موس جج کا جو ستمبر میں اگلا چیف جسٹس آ رہا ہے آپ کا اس کا یہاں تک کہنا یہاں تک آپ اندازہ ماریں کہ بھائی اس کے حوالے سے آپ اس کے یہ دیکھ لیں کہ ان کا یہاں تک قادی فائدی صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جو ریجسٹرار ہے نا سپریم کورڈ کا مجھ جیسے جج سے تو یہ زیادہ تگڑا ہے مجھ جیسے جج کی نسبت تو یہ زیادہ جناب انہوں نے کہا طاقتور ہے یہ کیسے کرتا ہے آپ کیسے کرتے ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی وہ چیف جسٹس کے جو چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں نا ان کے چیف جسٹس صاحب کے وہ سٹاف افیسر کہتے ہیں اور ہم بینچ بنا دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو فون کروں تو بینچ بنے گا انہوں نے کہا نہیں وہ چیف جسٹس کے سٹاف افیسر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں تو وہ بینچ بن جاتا ہے اچھا پھر اسی طریقے سے انہوں نے بہت ہی امپارٹنٹ سوالات اٹھائے جسٹس قاضی فائدی صاحب اور جسٹس جہجہ افریدی صاحب نے انکار کر دیا ہے مزید مقدموں کی سماعت سے انکار کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے جناب کے دو ہزار دس کے کیسز پڑے ہوئے ہیں دو انیس سو نینانوے کے کیسز پڑے ہوئے ہیں وہ چھپن ہزار سے زیادہ کیسز جمع ہو چکے ہیں ہمارے سامنے اپیلیں لگ جاتی ہیں دو ہزار بائیس والی دو ہزار اکیس والی دو ہزار تیس والی اور یہ کون کرتا ہے کہتے ہیں کل کو اگر میں کہوں کہ میرے بھائی کا کیس ہے آپ لگائیں گے آپ کو نہیں لگانا چاہیے اس طریقے سے تو یہ دو دفعہ اس ریجسٹرار کے خلاف بھی سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کے خلاف جسس قادفہ عیسیٰ خط لکھ چکی ہیں یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب خود ججز کو سپریم کورٹ کے اپنے ججز کو تحفظات ہیں امام کو خاک اتماد ہوگا اس سپریم کورٹ پر امام کو ان ہمخیال ججز پر اور خاک اتماد ہوگا امام کو مبینہ طور پر اس چیف جسس پر خاک اتماد ہوگا کہ جب وہ اختلافی نوٹ لکھ رہے ہیں ججز وہ کہہ رہے ہیں اور خود جسس قادفہ عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ جب بینچز اس طریقے کے بنیں گے امام کدھر اتماد کریں گے امام اتماد کیسے کریں گے جب بینچز اس طریقے کے بنیں گے اب اس کے بعد آ جائیں جناب کہ از خود نوٹس کیس میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے تازہ ترین صورتحال میں آپ کو سناؤں آپ کو خانسی آ جائے گی آپ کو لطیفہ لگے گا جناب چیف جسس صاحب عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کون سا یعنی جو ہوتا ہے نا جرگا ذہن اس میں ایک بات آئی ہے اور وہ بات یہ ہے آپ جا کے مشاورت کریں آپ اپنے سیاسی رہنماؤں سے کہیں کہ آپ پس میں مشاورت کریں اور مشاورت سے آپ ایک ڈیٹھ دیں نئے الیکشن کی یعنی یہ سپریم کورٹ نہ ہوئی یہ کوئی جرگا ہوا ٹھیک ہے نا جی یہ کوئی مسالتی کمیٹی ہوئی یعنی وہ سنتے سنتے کیس انہوں نے کہا آپ مشاورت کریں آکے فروق اچنائک نے اور باقیوں نے بتایا کہ جی مشاورت ہو گئی ہے اور سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہمارا کام ہی نہیں ہے ہم نے الیکشن کی ڈیٹھ دینا ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں ہے الیکشن کی ڈیٹھ یا تو الیکشن کمیشن دے یا گورنر دے یا ہمارا کام ہی نہیں ہے اب یہ آپ اندازہ کیجئے چیف جسل صاحب کو بہت جلدی ہے وہ کہہ رہی ہے جی نوے دن کے اندر اندر مطلب وہ بات یہ ہے کہ اپنا میں نے کل کہا تھا نا بھئی قیامت بھی ٹوٹ پڑے جو حالات ہیں جو صورتحال ہے اس کے مطابق الیکشن نہیں ہو سکتے آپ کے پاس آٹھے کھانے کے پیسے نہیں ہیں گندوں کے پیسے نہیں ہیں تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے نہ الیکشن کمیشن کے پاس سیکیورٹی ہو نہ الیکشن کمیشن کے پاس پیسے ہو الیکشن کمیشن کیسے کوئی جادو کی چھڑی سے الیکشن کروائے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب جناب وہ یہ ہے کہ جی مشاورت کرنے اور انہوں نے کہا جی مشاورت ہمارا کام ہی نہیں ہے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں اور چیف جسل صاحب بار بار فرما رہے ہیں کہ کیس کو آج ہی ختم کرنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیس کیسے ختم ہوتا ہے اور ہر کسی کو بتا ہے آج جسل صاحب نے بھی کہا ہے کہ بینچ بنتا ہے لوگ اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون سا نتیجہ آئے گا یہ ہے اعتماد لوگوں کا سپریم کوٹہ پاکستان پر اور چیف جسل صاحب نے اپنے وہ اختلافی نوٹ لکھا تھا اس میں پہلے یہ بھی کہا کہ جی میں نے چیف جسل صاحب کا آرڈر پڑھا مجھے پڑھنے کی میں عدب کے ساتھ کہوں گا کہ مجھے پڑھنے کی وہ ملی محلت اور میں نے دیکھا اور وہ آرڈر پڑھا وہ جو آرڈر کوٹ میں لکھوایا گیا تھا وہ کچھ اور تھا جو آرڈر یہاں پر دہریری طور پر آیا ہے یہ کچھ اور ہے تو اب آپ اندازہ کیجئے اس سے کو بڑا الزام ہو سکتا ہے اور یہی کہہ رہے ہیں سارے آئینی اور قانونی ماہرین بھی اور جسٹس اتر من اللہ صاحب نے بھی کہ یہ جو از خود بینچ بنانے کی یہ جو اختیار ہے نا اس کا بھی آئینی جائزہ لینا چاہیے اس کا بھی جائزہ ہونا چاہیے کہ ایک بندہ فرد واحد وہ از خود نوٹس لے کے اور پھر بینچ بنا دیتا ہے اور بینچ اپنی مردی سے ان ججز کو رکھ دیتا ہے جس کو نکال دے جس کو رکھ دے اب کتنے انہوں نے بینچز بنائے اور آئینی مقدمات سیاسی مقدمات سنیں ان میں سینئر موسٹ جج نہیں ہے جو اس کے بعد سینئر موسٹ ہے وہ نہیں ہے جو باقی بہت سارے ججز ہیں وہ نہیں ہیں انہوں نے اپنے یہاں پر جو ہے نا یہ آپ دیکھ لیں جسٹس اجاد الہیسن کو جسٹس مظاہر علی نقوی کو ایک دو اور کو ان کو وہ اپنے ساتھ بٹھا دیتے ہیں خیر سے اور ہر دوسرا بینچ وہی بن جاتا ہے اور اس کا نتیجہ جو آنا ہے وہی بالی بات ہے کہ قاسد کے آتے آتے میں خط ایک اور لکھ رکھوں میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں ہاں وہی بات ہے قاسد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ جو بینچ بنتا ہے لوگ جان جاتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا آنا ہے یہ جو بینچ بنا اس میں بھی سب کو پتا چل گیا کہ اس کا نتیجہ کیا آنا ہے امید آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ